نیوزیلین نے پاکستان سے وانڈے سیریز شروع ہونے سے کچھ دیر پہلے اپنا دورہ یک طرفہ طور پر ختم کر دیا کہا سیکیورٹی خدشات تھے وزیراعظم عمران خان نے وزیراعظم جیسنڈا آرڈن کو فون کیا مہمان ٹیم کے لئے فول پروف سیکیورٹی انتظامات سے آگاہ کیا پاکستان میں دنیا کے بہترین انٹیلیجنس سسٹم کی موجودگی کی یقین دہانی کروائی جیسنڈا آرڈن سے دورہ ختم نہ کرنے کی درخواست کی مگر کیوی وزیراعظم نامانی کھلاریوں کے تحفظ اولین ترجیح قرار دیتے ہوئے کیوی وزیراعظم نے حتیاتا دورہ ملتبی کرنے کی درخواست کی ٹیم چارٹر تیارے کے ذریعے کل واپس جائے گی چیمن پی سی بی کا نیوزیلین کی جانب سے دورہ یک طرفہ طور پر ختم کرنے کا معاملہ آئی سی سی میں اٹھانے کا اعلان وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ نیوزیلین کی وزیراعظم نے کہا کہ اطلاع ہے جب ٹیم باہر نکلے گی تو حملہ ہو سکتا ہے کسی پاکستانی ادارے کے پاس کوئی تھریٹ ایلرٹ نہیں تھا دماشائیوں کے بغیر میچ کروانے کی پیشکش بھی کی نیوزیلین ٹیم کا دورہ پاکستان سازش کے تحت ختم کیا گیا انگلین ٹیم کے لئے انتظامات مکمل ہیں فیصلہ انہیں کرنا ہے انگلین ٹریکٹ بورٹ کا کہنا ہے کہ اگلے چوبیس سے اٹالیس گھنٹے میں دورہ پاکستان سے مطالق فیصلہ کر لیا جائے گا برطانوی ہائی کمیشنر کرسن چرنر نے کہا ہے کہ نیوزیلین سیریز ختم کرنے میں برطانوی ہائی کمیشن کے ملاوث ہونے کی قیاسارائی غلط ہے نیوزیلین ٹریکٹ ٹیم کا دورہ پاکستان ختم کرنے کا فیصلہ نیوزیلین حکام کا تھا برطانیہ نے پاکستان کو ریڈ لیس سے نکال دیا پاکستان میں متعین برطانوی ہائی کمیشنر کرسن ٹرنر کا اعلان ریڈ لیس سے نکلنے کے بعد پاکستان سے برطانیہ جانے والے افراد کو کرنٹینہ نہیں کرنا پڑے گا برطانیہ نے پاکستان کو پانچ ماہ پہلے ریڈ لیس میں شامل کیا تھا آرمی چیف جنرل کمہ جاوید باجوا نے گورنٹ کالج یونیورسٹی لاہور کا دورہ کیا آرمی چیف نے کامنوکیشن میں گریجویشن کرنے والے طلبہ کو ڈگریز اور میڈلز دیئے آرمی چیف نے کہا کہ گورنٹ کالج یونیورسٹی پاکستان کے تعلیم داروں کے تاج کا ہیرہ ہے نوہ جوان افراد قائد عظم کے ویجن کے مطابق ہمیشہ اپنا مقصد عالی رکھے کابینہ کی توانائی کمیٹی نے نویمبر سے فروری تک چار مہینوں کے لیے سستے بجلی پیکج کی منظوری دے دی گھریلو کمرشل اور جنرل سرویسز سارفین کو اضافی بجلی کے استنال پر فی یونٹ سات سے دس روپے کا فائدہ ہوگا انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ہیومن رائٹس وارچ نے بھارت پر تنقید کرتے ہوئے موڈی حکومت سے صحافیوں انسانی حقوق کے کارکنوں اور پوراں مظاہرین پر تشدد بن کرنے کا مطالبہ کیا ہے ایک بیان میں کہا کہ صحافت اور اظہار رائے کی آزادی کے خلاف موڈی حکومت کا بڑھتا ہوا کریک ڈاؤن بھارت میں جمہوری اداروں کو کمزور اور بنیادی آزادیوں کو ختم کر رہا ہے کراچی میں سمندری ہواہ بحال محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ کل بھی موسم گرم اور مرتوب رہے گا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34 سے 36 ڈگری سنٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے